بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے نئے انداز میں بہت مزدار چکن برگر آج ہم جو برگر بنا رہے ہیں اسے بنانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے اگر آپ کا برگر کھانے کو دل کر رہا ہے اور آپ نے محنت نہیں کرنی ہے کم ٹائم میں آپ نے بہت مزدار برگر بنانا ہے تو یہ ریسپی آپ کے لئے ہے آج ہم بغیر شامی کباب کے یہ برگر تیار کریں گے برگر کے اندر جو شامی کباب تیار کر کے ڈالا جاتا ہے اسے بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو آج ہم بغیر شامی کے بہت ہی مزدار برگر بنائیں گے اتنا مزدار برگر آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا تو چلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ برگر کس طریقے سے بنانا ہے تو اسے بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک باول لے لیا ہے باول کے اندر ہم نے دو انڈے توڑ کر ڈال دینے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو انڈے باول کے اندر ڈال دی ہے اب اس کے اندر ہم نے بوائل کیا ہوا چکن ڈال دینا ہے چکن کو اچھی طرح آپ نے پہلے بوائل کر لینا ہے اس کے بعد اس کے باریک ریشے کر لینا ہے یہ میں نے تقریباً دو سے تین چمچ چکن ڈال دی ہے اب یہاں پہ ایک آلو لیا تھا آلو کو بھی میں نے بوائل کر کے اس کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیا یہ اس میں دو چمچ شامل کریں گے ایک چمچ اس میں چوب کیا ہوا پیاس ڈال دیں گے تھوڑے سے سبس دھنیا کے پتے ڈال دینے ایک سبس مرچ لے کے اسے باریک باریک کاٹ کے یہ اس میں شامل کر دی ہے آدھا چمچ موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ایک چتہی چمچ زیرا پاورڈر ایک چتہی چمچ دھنیا پاورڈر ضرورت کے مطابق اس میں نمک ڈالیں گے مثالے آپ جتنے کھانا پسند کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس میں تھوڑی سی کالی مرچوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو یہ مثالے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے یہ ہمارا انڈے کا مکچر تیار ہو گیا ہے اب اسے فرائے کریں گے توے کے پر تھوڑا سا ہم نے آئل لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے آدھا مکچر ڈال دینا ہے سارا نہیں ڈالنا ہے ہم دو برگر بنائیں گے تو آدھا مکچر ڈال دی ہے اسے توے کے پر پھیلا دینا ہے جتنا آپ کے برگر کا سائز ہے اس حساب سے آپ نے اسے توے کے پر پھیلا دینا ہے اچھی طرح سے جب انڈہ ایک سائڈ سے پک جائے گا تو پھر آپ نے اس کی سائڈ چینج کرنی اس سے پہلے نہیں کرنی اگر آپ پہلے کریں گے تو انڈہ ٹوڑ جائے گا تو یہ جو پیٹی ہے ہماری یہ خراب ہو جائے گی تو انڈے کو اچھی طرح سے دونوں سائڈوں سے پکا لینا ہے انڈہ کچھا نہیں رہنا چاہیے تو یہ ہماری پیٹی تیار ہو چاہیے اسے نکال لیں گے جو باقی کا مکچر رہ گیا ہے اسے بھی ہم اسی طرح فرائے کر لیں گے پھر سے توے کے پر تھوڑا سا آئل لیں گے یہ سارا مکچر ہم نے توے کے پر پھیلا دینا ہے اور یہ جو پیٹی ہے یہ شامی کباب سے بھی زیادہ مزے دار ہوتی ہے ایک بار آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور اسے بنانے بہت کم ٹائم لگتا ہے تو یہ ہم نے تیار کر لیا اب یہاں پہ میں نے برگر بریٹ لے لیے توے کے اوپر اسے ہم نے سیکھ لینا ہے اور اب آپ نے چلے کی سپیٹ کو بلکل سلو کر دینا ہے اچھی طرح سے جب آپ اسے دونوں سائڈوں سے سیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کے پر سوس لگا دینا ہے جو بھی سوس آپ کو پسند ہو آپ اس کے پر ڈال دیں میں چلی گارلک سوس کا استعمال کر رہی ہوں آپ ٹومیٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے اچھی طرح اس کے پر پھیلا دی ہے اب اس کے پر ہم نے میانیز dzگی دینا ہے میانیز کو بھی اس کے اوپر ہم پھیلا دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے یہ پیٹی تیار کر کے رکھی ہے انڈے کی اور چکن کی یہ اس کے پر ہم نے ڈال دینا ہے اور دوبارہ سی وہی سوس اس کے پر آپ نے لگا دینا ہے اس کے پر جو میں میونیز لگا رہی ہوں یہ میری ہومیڈ میونیز ہے اس کی ریسیپی میں نے اپنے چانل پر دی ہوئی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے پر ہم نے تھوڑے سے پیاس ڈال دینے ہیں اور بندگو بھی اس میں ڈال دیں گے سبزیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں پرپل والی بندگو بھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ گرین بھی ڈال سکتے ہیں اس کے لئے آپ کھیرے گاجر وغیرہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس کے پر چاہت مسالہ چھڑک دیا ہے تو یہ ہمارا ایک برگر بن کر تیار ہو گیا ہے اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور دوسرا بھی سیم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو اسی طرح آپ نے براد کو سیکھ لینا ہے اس کے پر دوبارہ سی یہ سوسیز وغیرہ لگا دینے ہیں انڈے والی پیٹی اس کے پر رکھیں گے اور دوبارہ سی اس کے پر ہم نے سبزیاں وغیرہ رکھتے نہیں ہے تو ہمارا یہ برگر بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور یہ برگر کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ایک بار آپ شروع ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا بہت ہی ٹیسٹی ذائقے دار یہ بن کر تیار ہوتا ہے کم ٹائم میں تو پانچ منٹ آپ کے لگیں گے مزیدار سا برگر تیار ہو جائے گا چائے کے ساتھ کھائیں یا آپ مہمانوں کے آگے بھی یہ رکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنائے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آسان سی برگر کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گی بلک آئیکن کو بھی لازم ہی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اب میں آپ سے چاہتے چاہتی ہوں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ